چین کی وستاروادی سوچ پر چلے گا ہتھوڑا بھارت کے پلان پر دنیا نے لگائی موہر دنیا کے ایک کونی سے اٹھی چین کی بربادی کی آواز دوستو چین کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ اب دنیا کا وہ پروجیکٹ بن گیا ہے جس پر سب سے زیادہ رقم خرچ کی جا چکی ہے حالانکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ بھی ہے جس کے سہارے چین دنیا پر قبضے کا پلان بنا رہا ہے ایک ریپورٹ کی معنی تو جنپنگ کا یہ فیوریٹ پروجیکٹ دراصل اب وہ جال بن گیا ہے جس کے ذریعے دنیا کے کئی دیشوں کو کرز کے چکرویوں میں پھسا دیا گیا ہے اس کے تحت چین کے کئی پروجیکٹ ویدیشوں میں جاری گئے چین نے اس کی آر میں قریب 385 بلین ڈالر تک کا کرز گریب دیشوں کو دے ڈالا ہے ساتھی اب اس پروجیکٹ پر بھشتا چار اور ویروت پردوشن کی چھایا بھی پڑنے لگی ہے حالانکہ جنپنگ کے سپنے کو پورا نہ ہونے دینے کے لیے پی ایم موڈی نے قسم کھالی ہے پی ایم موڈی نے چین کے اس سپنے کو تار تار کرنے کے لیے ایک ایسا پلان بنایا ہے جس کے بعد چین کا ون بلٹ ون روڈ یوجنا کی پوری طریقے سے دھجیاں اڑ جائیں گی پی ایم موڈی کے اس پلان کا پہلا فیز اب شروع ہو چکا ہے اور اس پلان کے شروع ہوتے ہی چین کی اس یوجنا کے خلاف دنیا کے ایک کونے سے آواز اٹھنے لگی ہے یہ آواز چین کے کانوں تک پڑی تو مہ سے آگ اگلنے والے ڈرائگن کے پچھوارے میں آگ سلگنے لگی اب پی ایم موڈی کا پلان ہی ایسا تھا کہ ڈرائگن کے سلگنی ہی تھی دراصل چین کے اس پروجیکٹ کو ٹکر دینے کے لیے اب ایک ایسا پروجیکٹ کھڑا کیا جا رہا ہے جو چین کے اس پروجیکٹ کے سمنانتر چلے گا حالانکہ اس پروجیکٹ کا مقصد دنیا پر قبضے کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مقصد ہوگا دنیا میں چین کا پرباؤ کم کرنا کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ چین کا اپنے اس پروجیکٹ کے پیچھے منشا کیا ہے دراصل چین اس پروجیکٹ کے بہانے کرز کا ایسا جال بنتا ہے جس کے چکر میں پڑ کر کئی چھوٹے دیشوں کا حال برا ہو چکا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارہ ہے ایک چھوٹا سا دیش یوگانڈا جس کو چین نے اپنے کرز کے جال میں فضا کر اس کے اکلوتے ائرپورٹ پر ہی قبضہ جمع لیا دراصل چین کے خلاف بننے والے اس نئے پروجیکٹ کا فوکس ان دیشوں پر ہوگا جہاں چین نے اپنے کرز کا جال فیرا رکھا ہے ان دیشوں میں نویش کرنے کا بھی پلان تیار کیا گیا ہے تاکہ ان دیشوں کے پاس جمع ہو سکے اور یہ دیش چین کا کرز اتار سکے اور چین کو اس کی اصلی اوقات بتایا سکے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پوری دنیا مل کر چین کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے ان خبروں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر چین کے خلاف دنیا میں ہو رہے زفیرود کا پلان پی ایم موڈی نے کیسے تیار کیا تھا لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین کے خلاف شروع ہونے والے نئے پروجیکٹ کی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کا ہوگا بنتا دھار چین کو ٹک کر دے گا یوروپیہ سنگ کا گلوبل انویسٹمنٹ پلان گلوبل انویسٹمنٹ پلان کرے گا چین کا کام تمام دوستو چین کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ اس کا ڈریم پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے ہی چین دنیا پر قبضے کا پلان بنا رہا ہے لیکن اب چین کے اس پروجیکٹ کو ٹک کر دینے کے لیے یوروپیہ سنگ ایک ایسا پروجیکٹ لارہا ہے جو چین کے اس پروجیکٹ کے دھچیاں اڑا دے گا یوروپیہ سنگ کے اس پروجیکٹ میں ڈیجیٹل پریوہن جلوائی اور اورجہ یوجنا پر کام کرنا شامل ہوگا اسے افریقہ اور ان جگہوں پر چینی پربھاؤ کا مقابلہ کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حالکہ چین کے طرح اس پروجیکٹ کا مقصد دنیا پر قبضے کا نہیں ہے اس پروجیکٹ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا میں چین کا پربھاؤ کم کیا جا سکے یوروپی آئیوک کی ادھکش ارسولہ وانڈیر لین گلوبل گیٹوے انیسٹریٹیو کو دنیا کے سامنے پیش کریں گی وانڈیر لین نے ستمبر میں اپنے سٹیٹ آف دے یونین بھانشن میں کہا تھا کہ وہ دنیا بھر میں اچھ گڑوطہ والے بنیادی دھانچے میں نبیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو سامان اور سیواؤں سے جوڑا جا سکیں اپنی اس یوجنہ کے لیے یوروپی سنگ پوری طاقت کے ساتھ سفل بنانے میں لگا ہے کیونکہ یوروپی سنگ جانتا ہے کہ چین کے پریوجنہ آٹھ سال سے چل رہی ہے اور اس پر اب تک ڈھائی ٹریلین ڈالر خرچ ہو چکا ہے یہ پریوجنہ دنیا کے کئی حصوں میں پہنچ چکی ہے اس لیے اب اس کے جواب میں اگر کچھ بڑا نہیں ہوا تو یہ یوجنہ اپنا اثر پیدا نہیں کر پائے گی چین کے پروجیکٹ کو چنوٹی دینے کے لیے یوروپی سنگ جو پروجیکٹ لا رہا ہے اس کے مطابق جو ڈرافت تیار کیا ہے اس میں نئی پریوجنہوں کے تحت وہ دوہزار اٹھارہ میں شروع کی گئی ای یو ایشیا کنیکٹیوٹی اسٹریجی سے آگے بڑھے گا یہ پروجیکٹ کسی خاص ریزن یا دیش کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوگا حالانکہ اس میں افریقہ اور لیٹین امریکہ پر خاص دھیان دیا جائے گا کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں چین نے سب سے زیادہ پیسہ لگا رکھا ہے ڈرافٹ میں سجھاؤ بھی دیا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کا نام ایسا ہونا چاہیے جس سے یوروپ کے سوفٹ پاور کا سندیش ساری دنیا کو جائے اور چین کو بھی بتایا جا سکے کہ اس کی یوجناو کو ٹکر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے حالانکہ اس پورے پروجیکٹ میں کہیں بھی چین کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن پروجیکٹ کی روپ ریخہ بتا رہی ہے کہ یہ سیدھا چین کے پروجیکٹ کو چنوٹی دینے کے لیے ہے دراصل چین کو ابھی تک یوروپ میں گھسنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے چین پاکستان تک تو اپنی یوجنا کو فیلائے ہوئے ہیں لیکن اس کے یوروپ میں گھسنے کے لیے سب سے بڑا روڑا تھا افغانستان کیونکہ وہاں پاکستان کے مقابلے امریکہ اور بھارت کا دخل زاتا تھا لیکن امریکہ کے وہاں سے جاتے ہی جیسے طالبان نے قبضہ کیا بس چین کو وہی موقع ہاتھ لگ گیا دنیا جب افغانستان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں ویسا تھی تب چین نے طالبان کو آرثک مدد کے نام پر اربو روپے دے دیا تھا تب ہی صاف ہو گیا تھا کہ چین نے یہ مدد کیوں کی ہے حالکہ یوروپی ایس سنگ بھی یہ سمجھتا ہے کہ چین کے ارادے کیا ہیں اور اسی وجہ سے وہ یہ پروجیکٹ شروع کر رہا ہے حالکہ یوروپی ایس سنگ کے علاوہ یہ کام امریکہ بھی کرنے کے تیاری میں ہے چین کو کمزور کرنے کے لئے امریکہ بھی اسی طرح کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے دوستو آگے ہم آپ لوگوں کو امریکہ کے اسی پروجیکٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں دو مہینے پہلے ہی امریکہ کے ایک پرتنی دھی منڈل نے ایکوارڈور پنامہ اور کولمبیا جیسے دیشوں کا دورہ کیا تھا ان دیشوں کے دورے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ امریکہ اب چین کی کرز نیتی کے جال کو توڑنے کے لئے ایک نیا پروجیکٹ لا رہا ہے اس کے لئے امریکہ نے دنیا میں دس بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹ میں نیویش کرنے کی یوجنا بنائی ہے اسے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے کاٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس نیویش کے تحت امریکہ کے سینگل اور گھانا جیسے دیشوں میں کم سے کم دس ضروری پروجیکٹ کی پہچان کی گئی ہے جی سیون دیشوں کے اس پہل سے وکاس شیل دیشوں کے انفرسٹرکچر پروجیکٹس کو چالیس ٹریلین ڈالر تک کم کرنا ہے اگر آپ لوگ گوھر کریں تو امریکہ جن دیشوں میں نیویش کرنے کا پلان بنا رہا ہے یہ وہی دیش ہیں جن کو چین نے اپنے کرز کے جال میں پھسا رکھا ہے اس پروجیکٹ کے تحت امریکہ وکاس شیل دیشوں کو جلوائیو سواستے ڈجیٹل ٹیکنالوجی پر کام کرنے کے لئے ایکوٹی سٹیکس، کرز گیرنٹی، راجنیتک بیما گرانٹ سہیت امریکی فائننشل کی پوری سیریز پیش کرے گا ان ٹاپ پروجیکٹس کی پہچان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے 2022 کے شروع میں شروع کیا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان دیشوں میں نیویش کرنے سے ان دیشوں کے بندرگاہو اور ائرپورٹس پر امریکہ کا نیانترن ہو سکے گا یعنی اس پروجیکٹ کے کام کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جیسا چین کرتا ہے لیکن چین کرز کی ادائیگی نہ ہونے پر ایسا کرتا ہے جبکہ امریکہ اور وکاس شیل دیشوں کا اس کے پیچھے کا مقصد کچھ اور ہے حالانکہ چین کی خلاف دنیا کو لام بند کرنے کا پلان پی ایم موڈی کا ہی بنائے ہوا ہے درسل پچھلے 18 مہینوں سے چین اور بھارت کا تناب چل رہا ہے پی ایم موڈی نے ہر منج سے چین کی اس چالبازی کو اٹھایا تھا ساتھ ہی پی ایم موڈی نے چین کے اس سپنے کو بھی دنیا کے سامنے رکھا تھا جس کا مقصد دنیا میں قبضہ جمانا تھا پی ایم موڈی کی اسی پلان کو پورا کرنے کے لیے پہلے امریکہ اور اب یوروپی اصنگ نے چین کی کاٹ تلاش لی ہے یعنی چین جو کھیل کرز کی آر میں کھیل رہا تھا اب دنیا کے طاقتور دیش اس کی کاٹ نویش کے ذریعے کریں گے دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے جانا کہ کیسے دنیا کے طاقتور دیش چین کے ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا کی کاٹ تلاش رہے ہیں اور اب آپ لوگوں کو میں چین کی اس پریوجنا کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے دراصل دوستو چین نے آردھک مندی سے ابرنے پر روزگاری سے نپٹنے اور ارث ویوستہ میں جان پھوکنے کے لیے ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا کو پیش کیا تھا چین نے ایشیا یورپ اور افریقہ کو سڑک مارگ ریل مارگ گیس پائپ لائن اور بندرگاہ سے جوڑینے کے لیے سلک روڈ ایکونومک بیلٹ اور میری ٹائم سلک روڈ پریوجنا شروع کی تھی سال دوہزار سترہ میں چین نے اس یوجنا کو جب شروع کیا تھا تب اس نے اس میں 29 دیشوں کے راشتہ دھکشوں 70 انتراشتی سنگٹھنوں کے پرمکھوں دنیا بھر کے 100 منتری ستریعے ادھکاریوں اور ویبھن نے دیشوں کے 12 پرتنیدھی منڈلوں کو آمندرت کیا تھا تب چین نے اس پروجیکٹ کے سہارے دنیا کے وکاس کی تصویر پیش کی تھی لیکن اس یوجنا کے پیچھے کا اصلی مقصد کیا تھا وہ اب دنیا کو سماجہ رہا ہے دراصل چین اپنی اس پریوجنا کے ذریعے دنیا کی 60 فیصدی آبادی یعنی 4.4 4 عرب لوگوں پر شکنجہ کسنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان پر ایک چھتر راج کرنا چاہتا ہے وہ ان کو روزگار دینے کا لالچ دے رہا ہے چین کس یوجنا پر ہوئی ایک ریسرچ کے معنی تو جن پنگ کے فیوریٹ پروجیکٹ کے تحت کئی دیشوں کے سٹیٹ بینکوں اور کمپنیوں کے ساتھ بڑی ڈیلز کو پورا کیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ کم آمدنی والے قریب دیشوں کی سرکاریں کرز کے ایسے جال میں پھس چکی تھی جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے ریسرچ کے معنی تو اس بات کے پورے ثبوت ہے کہ ان میں سے زیادہ تر رکم دیشوں کے سٹیٹ بینکوں سے اونچی بیازدر کے رسک پر کرز کے طور پر لی جاتی ہے ریسرچ کے مطابق 18 سال کے سمیے میں چین نے 165 دیشوں میں 13,427 پریوجناوں کے لیے قریب 843 بلینڈ ڈالر کی دھن راشی یا تو نبیش کے روپ میں لگائی ہے یا پھر رنڈ کے طور پر دیا ہے دراصل یہی اس یوجنا کا سچ ہے چین پہلے وکاس کے نام پر بھاری بھر کم کرز دیتا ہے اور جب وہ دیش یہ کرز نہیں چکا پاتا تو چین اس کے سامرک روپ سے مہاتپون بندرگاہ ہو اور دیوپو پر قبضہ کر لیتا ہے حالکہ اب چین کے اس پروجیکٹ کے جلد ہی دھچیاں اڑنے والی ہیں کیونکہ امیرکا اور یوروپیہ سنگ بھی ایک ایسا پروجیکٹ لا رہا ہے جو چین کے اس پروجیکٹ کو چناؤتی دے گا